اوفِ خدا ہو عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اسلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریفت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا ربی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نمبر بارہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و حمد یہ اب آخری سلام بھر رہا ہے کل اس کی دسمی رات ہے جو آخری رات ہوں گی اگر ہم نے جیتے جی اس کو پانے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہمیں بھی مل جائے گی ورنہ وہ تو آئی گی رات تو پتہ نہیں ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں جو وقت مل گیا سچی بات ہے کہ وہی غنیمت ہے جو سانس مل گئے وہی غنیمت ہے اگلے سانس میں کیا ہونا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کے ہیں پل کی خبر نہیں اللہ کریم ہم کو ماہ رمضان کا قدردان بنائے ہمیں محبت رمضان اور غم رمضان سے مشرف فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اگر کسی نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہو تو اس کی کیا صورت ہے ملاقات میرا خالص کے لئے شاید ولایت چاہیے ملاقات کرنے کے لئے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے ہے وہ ظاہری حیات ہیں ظاہری طور پر زندہ ہیں اور ان کی جو ان کے سپرد جو کام ہیں وہ سمندر پر کام ہیں ان کے سپرد اللہ تعالی نے جو حکم فرمایا ہے اس کے یہ کیونکہ یہ نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور ابھی تک ظاہری طور پر ان کی وفات نہیں ہوئی لیکن ظاہری طور پر ان کی بھی ظاہری طور پر وفات ہونی ہے جب اللہ چاہے گا زمزم اطاری ہیں کیا کوئی شخص اپنی بہن کو زکاة دے سکتا ہے اس کی بہن کے شہر سید ہیں اور یہ زکاة کے پیسے اپنے بچوں اور بچوں کے ابو پر خرچ کر سکتی ہے اگر بہن حق دار ہے اور اس کو زکاة کا مالک کر دیا دے دیا اب وہ سیدوں پر خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ کیا یہ کامل رضا ہیں کہتے ہیں کہ کیا تراوی کی قضا ہے تراوی تو اس کا وقت ہے صبح صادق تک اس شہر سے لے کر اب اس نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے اگر صبح صادق ہو گئی تو ابھی ٹائم چلا گیا اس کی قضا نہیں ہو سکتی محمد بلال بن اسلام نے روزے کی حالت میں نزلہ لگا ہوا ہے اس کو اوپر کی طرف ہم کھیچتے ہیں تو دماغ میں اور گلے میں اس کا اثر بساقت بلغم کا یا نزلے کا محسوس ہوتا ہے تو روزے کے معاملے میں پھر کیا حکم فرمائے اگر ناک کی یا گلے کی بلغم ہے یہ اگر نگل گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں خدا نہ خاصتہ کسی نے ہاتھ پہ لے لیا اور پھر نگل گیا تو روزہ ٹوٹنے کی صورت بنے گی حسن رضا ہیں کسی کے دل میں جنات کا ڈر بیٹ گیا ہے اب وہ جنات کا ڈر کیسے نکالے خوف خدا دل میں بٹا دے جنات کا ڈر بھاگ جائے گا انشاءاللہ جنات کر کیا لے گا اللہ تعالی جو چاہے گا وہ ہوگا شیطان بھی تو جن ہے یہ تو ہماری رگوں میں تیر رہا ہے خون کے ساتھ اس سے ڈر لگنا شروع جائے گا بنے گا کیا ہمارا ڈرنا تو چاہیے کہ وہ ہمیں کہیں گمرا نہ کر دے جہنم کی طرف دھکیلتا رہتا ہے نا شیطان تو ہمیں یہ اس لئے ڈرنا چاہیے شیطان سے کہ یہ ہماری آخرت کہیں برباد نہ کر دے دنیاوی طور پر نقصان پہنچنے کا تو پھر تو ہر چیز سے ڈرنا چاہیے خالی جن سے ہی کیوں بندہ بھی تو لوٹ لیتا ہے چوری مار دیتا ہے جانوروں سے ڈرنا چاہیے یہ بلی میاؤ 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 کر کے ہمارے ادھر گھوم رہی ہے اس کی اپنی گھوم جائے اور یہ حملہ کر کے یہاں لپڑ جائے چپک جائے تو بندے کی جان لے سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ جانوری ہمارے ادھر گھوم رہے ہیں یہ ہم پر حملے نہیں کر رہے ہیں ورنہ تو ایک کیوہ بھی اگر ہمارے پیچھے لگ جائے تو جان کو آ جائے تو بھاگ جاتا ہے نا دیکھ کر یہ اللہ کا کرم ہے تو اس طرح جن بھی انسان سے ڈرتے ہیں یہ نہیں سمجھنا کہ سارے جن دادہ گری ہوتے ہیں دادہ گری ہی کرتے ہیں یہ بھی ڈرتے ہیں سامنے نہیں آئیں گے یہ ڈریں گے ان کو بھی خطرہ ہے کہ ابھی آئیت القرصی بڑھ کے چھو کرے گا تو کہیں میرے تن بدن میں آگ لگ جائے گی میں مر جاؤں گا یہ ڈرتا ہے جن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر ہمارا ڈر ڈال دیا ہے یعنی فرشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی کہ جیسے جانور ہے شیر آپ کو دیکھ کر بھاگے گا شیر کم حملہ کرے گا جب اس کو بھوک لگی ہوگی یا آپ نے کوئی شیر خانہ نہیں کر دی تو پھر چھٹے پڑے آپ ابھی یہ اور آپ میں نہیں خامہ کا حملہ نہیں کرے کوئی بجا ہوگی چوکے گا خوف زدہ ہوگا یا کچھ آپ نے اس کو ویس سے عام طور پر یہ جانور بھی ہیں ہر جانور اسا نہیں ہوتا جو خامہ کا حملہ کر دے یعنی بندہ ڈر کر اسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کو مستی سوچتے اور بھی وہ حملہ کر سکتا ہے کیا باپا شیر کو تو بچہ بچہ چنے چھولے مارتا رہتا ہے باپا یہ شیر کچھ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ ہمارے پنجرے میں بند ہوتا ہے جاتے ہیں نہیں سب ہم شیر کو مارتے ہیں وہ سمجھتے کہ ہم نے کوئی کارناہ مانجام دیا شیر ہے پنجرے میں بند اللہ اللہ الحمدللہ ملے سنت سے ہم صحت و تندرستی کے تعلق سے مدنی پھولیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج صحت و تندرستی کے تعلق سے ہم ملے سنت کیا پیارے پیارے مدنی پھولیتا فرماتے ہیں آج میں آپ کو سبز ناریل کے پانی کے تعلق سے ارز کرتا ہوں سبز ناریل بھی دکھا دیئے کیا بات ہے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں ہمارے پیدا اور کم ہیں یہ دیکھو پانی بھی آگیا یہ باہر نکلے تو کام چلے باہر نکلے گا نہیں اب یہ گلاس میں ایک نکال کے دکھا ہے آٹ ماشاءاللہ تو سبز ناریل کا پانی طاقت کے لئے بہت اچھا ہے یہ فائبر ویٹامین سی اور پروٹین وغیرہ کے حصول کا ایک اچھا ذریعہ ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں سبز ناریل کا پانی بلڈ پریشر کو کم کرتا اور دل کے امراض کو دور کرتا ہے شوگر کنٹرول کرتا ہے یورین انفیکشن کو دور کرتا ہے گردے میں پتری ہونے سے بچاتا ہے خالی پیٹ صبح یا کھانا کھانے کے تین چار گھنٹے بعد پینا چاہیے خالی پیٹ صبح یا کھانا کھانے کے بعد تین چار گھنٹے پیٹ خالی ہونے چاہیے کھانا کھانے کو تین چار گھنٹے ہو چکے ہو تب پییں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ دے گا اس میں چینی بغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کم از کم ایک ناریل یعنی ایک ناریل زیادہ زیادہ روز کا ایک ناریل پینا چاہیے بہت زیادہ پینے سے کیڈنی گردے کو نقصان ہو سکتا ہے جو سبزیوں اور پھلوں کی کے ڈائیٹ پلان پر عمل نہ بھی کر رہا ہو وہ بھی ناریل کا پانی پی سکتا ہے لیکن بطور علاج اگر کوئی سی ترکیب کرنی ہو تو اپنے طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی مرض کی وجہ سے نقصان نہ دے تو انہیں ناریل کا پانی ویسے ہی اگر کوئی شروع کرنا چاہیے تو پہلے طبیب سے مشورہ کر لے ایسا طبیب جس کو پتا ہو اس فیلڈ سے وابستہ ہو سمجھتا ہو اور آپ کے امراض بھی وہ جانتا ہو ہمیشہ ڈاکٹر ایک کی رکھنا چاہیے کئی ڈاکٹروں سے ترکیب رکھیں گے تو بات خراب ہو سکتی ہے ایک ڈاکٹروں سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا مرض ہے کیا کیا دمائیں آپ کو چلتی ہیں کون سے دمائیں نہیں چلتی تو وہ آپ کو انشاءاللہ وہ بتا دے گا کہ اگر یہ فیلڈ کا ہوگا ناریل کے پانی کے بارے میں اور کس مرض پر چلتا ہے کس مرض پر نہیں چلتا یہ جانتا ہوگا تو یہ علاج بالغزہ سے اس کا تعلق ہے تو اس کا ماہر بتا سکے گا ہو سکتا حکیم بھی بتا دیں کہ حکیموں کو اس طرح کی باتیں عموماً پتا ہوتی ہیں عموماً یا بہت ساری باتوں ہیں اس طرح کی پتا ہوتی ہیں ان کو جس کو کیڈنی کا مرض ہو گردے کا مرض ہو اور بالخصوص جس کے دائرے سیز ہو رہی ہو تو وہ نہ پیئے ناریل کا پانی دو سال سے بڑے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں جبکہ وہ ماں کا دودھ چھوڑ چکے ہوں دو سال سے دس سال کی عمر تک کے بچوں کو بڑوں کی خوراک کا چوتھائی ون فورت حصہ دیجئے بڑوں کے لیے ایک گلاس جیسے بڑا ایک گلاس پیئے زیادہ تو پینا نہیں ہے ایک ناریل میں عام طور پر ایک گلاس یادہ گلاس بھرے گا زیادہ کپ بڑا مناسب کپ ہوگا وہ ایک بڑ جا گا یادہ بھرے گا تو بچوں کو اس کا چوتھا حصہ دو سال اور دس سال تک دو سال سے لے کر دس سال تک جبکہ وہ بچہ پی ہے اس کو جو ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہے اور جب دس سے پندرہ سال تک کی عمر دس سے پندرہ سال کی عمر کے درمیان اس کو بڑوں کی خوراک جو ہے اس کا آدھا دے سکتے ہیں پندرہ سال کے بعد پھر وہ بڑوں کی اس کی متبین ہے کہ اس میں آ گیا وہ ترکیب میں کہ وہ بھلے ایک گلاس پی لیں سلو علیہ العبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد نٹ ملک کے بارے میں آپ نے بتایا تھا سوال آیا تھا کہ اڑائی سال کے بچے کو دے سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے رانمائی فرماتے ہیں دو سال سے بڑے بچوں کو بھی دے سکتے یہ نٹ ملک جبکہ وہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکے ہوں نٹ ملک ان کے بچوں کے دماغ کو طاقت دے گا حافظہ انہیں میموری مضبوط کرے گا انشاءاللہ دو سال سے دس سال کی عمر تک کے بچوں کو بڑوں کی خوراک کا چوتھا حصہ دیجئے مثلا بڑوں کے لئے ایک کلاس ہے تو بچوں کو اس کا چوتھا حصہ پچیس پرسن جبکہ دس سے پندرہ سال تک کی عمر والوں کو بڑوں کی خوراک کا آدھا دینا ہوگا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کل بات ہوئی تھی کہ ڈائیٹ پلان پر جو عمل نہیں کر رہا وہ بھی پی سکتا ہے کیا اسے بھی اپنے طبیب سے مشورہ کر دینا چاہیے بطور علاج اگر پیئے بعض چیزوں میں یہ چیزیں وہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے میں نے اپنی مثال دی تھی پھر میں نے تل مائنس کیا تھے اب اس میں میں نے یہ بھی ارشاد تھا طبیب بتا نہیں سکتا ہو کہ اس سے تم کو کسی ہوئی الرجی کا معاملہ ایسا ہے کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو بھی نہیں ہوتا خود ہی اپنا تجربہ ہوتا ہے تو مجھے پتہ تھوڑی تھا کہ تل سے ہوئے میں نے تل مائنس کیا ہے نا اس میں سے تو میں ٹھیک ہو گیا تو پتہ چلیا کہ تل مجھے موافق نہیں ہے اس میں موافق نہیں ہے الگ سے تل اگر کھائیں تو کبھی اس کا تجربہ نہیں ہے مجھے جیسے تل کے لیڈو وغیرہ آتے ہیں یہ میں نے کھائیں کبھی اسا فیل نہیں کیا کہ مجھے یہاں تکلیب ہی ہو اب چونکہ اور چیزیں خشکاش اور بادام وغیرہ اس میں ہیں وہ ڈالتے ہیں ہم لوگ اس میں کیلہ بھی ڈالتے ہیں تو اس طرح پھل تو سب مل کے ہو سکتا ہے وہ تل کا کچھ ایسا حساب کتاب ہوا ہوگا خدا بہتر جالے آپ نے دھائیس سال کے بچے کے دودھ کا فرمایا تو سوال لبی جیسے ہمارے حج اشفاق انات خان انہوں نے ایک توجہ دلائی ہے کہ آپ نے کہا کہ تبکہ ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو تو دو سال کی عمر میں تو اس نے ویسے ماں کا دودھ چھوڑ دینا ہے ہاں دو سال کے جب ہو گیا ہجری سن کے حساب سے تو اب اس کو مطلب لینے کے دودھ چھوڑا دیا جائے کیونکہ دو سال کے بعد ڈھائیس سال تک اس کا مطلب لینے کے دودھ اس صورت میں تو زمانہ موجود ہے کہ اگر اس نے دودھ پی لیا ڈھائیس سال کی عمر تک بھی اسلامی حساب سے تو اس سے مطلب حرمت رضاعت ثابت ہوگی یعنی کسی عورت کا پی لیا دو سال کے بعد بھی ڈھائیس سال کے اندر اندر تو اب یہ اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا بن گیا لیکن اس کا شریح مسئلہ یہ کہ دو سال کی جب ہجری سن کے حساب سے عمر ہو گئی تو اب اس کو دودھ پلانا ماں کا یہ حرام ہے ماں کا یا کسی عورت کا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ناریل پانی جو ہوتا ہے اس کو اگر گلاس وغیرہ میں نکالتے ہیں چونکہ ہوتا بھی وزنی ہے اور اس کو کاٹنا اس میں سے پانی نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو بہت سارا پانی جو ہے نا یہ بعض اوقات گر بھی جاتا ہے گلاس سے باہر تو کیا اس میں اسٹراؤ ڈال کر ایک نلکی ہوتی ہے اس طرح پی سکتے ہیں جیسے ابھی تصویر وغیرہ میں بھی دکھایا تھا کیا رجیس یہ محفوظ ہے اوپر کا حصہ اس طرح یہ ماہر جوتے نہیں کٹ سکتے ہیں ہم لوگ کٹنے کے تو پانی گر جائے گا تو یہ یا تجربہ ہو جائے تو اس طرح یہ اس کو ترکیف سے کٹ 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 کے پھر اوپر سے سراخ کر کے نلکی ڈال کر پینگے تو یہ زیادہ محفوظ ہے اب تو اختیار ہے یوں بھی کریں گلاس میں بھی ڈال لیں پیالے میں ڈال لیں بپا الحمدللہ عزوجل ویسے تو آپ کو انفرادی طور پر بھی ارز کیا تھا کہ الحمدللہ اس ڈائیٹ پر میں بھی عمل کر رہا ہوں اور اس کو فالو کرتے ہوئے مجھے تقریباً دو مہینے ہونے والے ہیں اور بیچ میں سفر وغیرہ ہوئے تھے تو اس میں ناغہ وغیرہ ہوا تھا سفر کے علاوہ بھی ناغے ہو جاتے ہیں جو بھی کلیر بات کرو تو بپا یہ اس میں مجھے جسم میں درد بہت رہتا تھا تو اس میں الحمدللہ مجھے بہت افاقہ ہوا پٹھوں کا درد ہٹیوں کا درد اور اس کے علاوہ بپا بھوک جو ہے نا وہ بہت متاثر تھی چونکہ پتہ نہیں ہے میرا تو اس میں بھوک بہت کم ہو جاتی ہے بھوک نہیں لگتی تھی تو اس میں بھی الحمدللہ سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے جو علاج شروع کیا اس ڈائیٹ کو فالو کرنا شروع کیا تو بھوک بھی الحمدللہ کھل گئے اور اس کے علاوہ تھکاوت بہت ہوتی تھی نا تھکن بہت لگ جاتی تھی تو اس میں بھی الحمدللہ بہتری ہے نیند میں کمی تھی نیند فوراں نہ آنا اس طرح کے مسائل تھے تو الحمدللہ نیند میں بھی افاقہ ہوا ہے اسی طرح مسانے کی کمزوری نیند میں افاقہ ہوا ہے یعنی نین اب الحمدللہ اضافہ ہوئے نا صحیح آ جاتی ہے نیند نہ آنے کی بیماری میں افاقہ ہوا ہے تو اب الحمدللہ نیند بہتر آ رہی ہے الحمدللہ تو اس غزہ کے ذریعے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا اور مسانہ جو بلیڈر ہوتا ہے وہ ویک تھا میرا تو اس میں پشاب کی زیادتی یا بار بار پشاب آنا تو اس میں بھی الحمدللہ بہتری ہوئی ہے الحمدللہ اوورال اس غزہ کے ذریعے اس ڈائٹ کے ذریعے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور میں دیگر اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے طبیب کے مشورے سے اس غزہ جو کہ امیر علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے نظاریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہم جو بھی بیان کر رہے ہیں یہ صرف تھیریز ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لئے ذرا طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے بپا یہ تھوڑا اشارت فرمائیے کہ بعضوں کا ذہن تو بنا کہ ٹھیک ہے یار یہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم کہتا ہے یار روزوں کے بات کریں رمضان کے بات کریں اس حوالے سے کچھ رہنمائی دیں بقرید کے بات کریں بقرید میں کم کشش نہیں ہے گوشت کھانے کا حوالے سے یوں مطلب آئے گی نہیں باری اگر امراض ہیں تو کوئی ایک سریوی سوری چاہیے رمضان میں ورنہ جس انداز سے کھانے پینے کا ہمارے ہاں سلسلہ ہوتا تو اس میں رمضان میں تو واقعہ شروع کر دینا مفید ہے کہ ان گزاؤں سے بچت ہو جائیے اگر نفس پر کنٹرول ہے تو ہم ایک کال جو اس تعلق سے ہے وہ چلا رہے ہیں الحمدللہ اجزا و جل یہ امیر علیہ السنت نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ پندرہ رجب المرجب سے اس گزا کا سلسلہ ہے اور پہلے میرا کالیسٹرول بھی بڑا ہوا تھا اور شگر بھی کچھ بارڈر لائن پر آگئی تھی اس کے علاوہ میں کالیسٹرول کی گولی کھاتا تھا اور ایک وائٹیمن کی گولی کھاتا تھا اور ایک پین کلر میرے گھٹنوں میں اور ایڑیوں میں درد رہتا تھا وزن بھی میرا بہت زیادہ ہو گیا تھا ایک سو چھے ساتھ کے قریب تو کمو بیش ڈیڑھ ماہ ہوا ہے اور ایک ماہ رمضان شریف سے پہلے میں نے اپنا بلیڈ ٹیسٹ کروایا تو الحمدللہ میری شگر بھی نارمل ہو گئی کالیسٹرول بھی الحمدللہ نارمل ہو گیا اور اس کے علاوہ یوریک ایسیڈ اور یہ جو کریٹر نائن تھے یہ بھی کچھ کچھ نارمل تھے لیکن الحمدللہ یہ بھی چیزیں صحیح ہو گئی اور کمو بیش ڈیڑھ مہینہ ہو گئے میں دوائیاں میں نے چھوڑ دی ہیں کالیسٹرول کی بھی نہیں کھا رہا اور دیگر دوائیاں بھی میں نہیں کھا رہا تھے بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں کونسٹیبوشن بھی رہتا تھا کبس کا مسئلہ وہ بھی الحمدللہ دور ہو گیا گیسٹرک ایشوز بھی تھے وہ بھی ختم ہو گئے درد بھی میرا کم ہو گیا الحمدللہ اس مرتبہ تراویح میں بڑے اچھے انداز سے تراویح پڑھنے کی موقع مل رہا ہے سعادت حاصل ہو جائے گا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے آپ کو اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے دیے وہ اس طرح کے علاج یا جو بھی علاج کرے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو اور علاج کرنا سنت ہے یہ نیت بھی کر سکتے امیل سنت سے ارض ہے کہ یہ ارشاہ فرما دیجئے کہ اس علاج بلکزہ کے ساتھ پرہیز کی کتنی اہمیت ہے اگر کوئی چیٹنگ کرے اور چلاتا رہے اور ساتھ میں دیگر بھی چیزیں جاری رکھے کیا فائدہ ہوگا یا کیا ہوگا اس میں یہ فائد بزار کوئی بھی اول تو یہ 100 دواء کے ایک دواء پرہیز ہے اب کسی اب جیسے یہ علاج کر رہا ہے اس میں بعض چیزیں یہ کھانا منا ہوتا ہے جیسے دودھ اور دودھ کی بناوٹ ہیں اچھے چیزیں دودھ تو بکری کا دودھ تو سنت سے ثابت بھی ہے لیکن اس علاج کے دوران دودھ نہیں پینا دودھ کی بناوٹ کا استعمال یہ میں صحیح بتاتا پکی بھی جتنی بھی گزا ہیں یہ اس سے مطلب یہ اختلاف رکھتے ہیں لیکن یہ کھانے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ مریض بھاگ جائے گا تو جب بھی کھانا کھانا ہے تو پہلے انٹو فائیو اپنے وزن سے جو اپنا وزن ہے نا اس کے مطلب ایک کیجی کے لیے پانچ گرام سبزی جیسے ساٹھ کیجی وزن ہے کسی کا تو تین سو گرام سبزیاں کھائیں اور اس میں ساٹھ گرام سبز پتے چار طرح کے پتیاں ارز کاروں کہ ایک قسم بھی چلے چار طرح کی ہوں تو اچھا مو تو چار طرح کی بتاتے ایک طرح کی بھی صحیح اچھا ماشاءاللہ اب ان کو بھی تجربہ ہو گیا یہ بھی شگر شاہ سابقہ اب تو جب سے علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا شگر بھی فرار ہو گیا اب اب تو پیلوان کو لیا نہیں دو دو انسولین پیلوان پیلوان کا بھی لینا تھا انٹرویو انشاءاللہ وہ بھی مذہب ہے پیلوان بھی کھا رہے اور فائدہ ہو رہا ان کو آئیں گے آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ آئیں گے وہ ہمارے سلمان بٹ جو مدنی چینل کی مقبول شخصیت ہیں کھلے آکھ سللے علا بہترین نات خون بھی ماشاءاللہ ان کی تشویش بیتی بیچار بہت زیادہ ان کو شکر ہے اللہ کریم صفا تا فرمائے وہ وہی کہ جیسے یہ کھا کر سلاد یہ سبزی یہ کھا کر متصل یعنی بالکل اس سے جوائن اگر پکا ہوا کھانا کھانا چاہے چاوالے روٹی یہ سال جو پھر کھاتے گھر میں تو وہ کھانے کی یہ اجازت یہ لوگ دیتے اور اس میں بھی تلیوی چیز تو ویسے بھی نقصان دیتے تو تلیوی چیزوں کا تو یہ بلکل خلاف ہیں کہ یہ دیپ فرائی کباب سموسے پکوڑے پراتے پززے یہ سب مطلب یہ کوئی چیز نہ کھائی جائے یہ اسی طرح کولڈ ڈرنگز یہ نیلے پیلے شربت ہوتے یہ تو ویسے ہی نقصان دے ہوتے شربت پینا تو آپ پانی میں خالص شہد خالص شہد بھی ملنا مشکل ہے مگر اچھی کمپنی کا شہد ہی ہو چلو وہ بھی خالص ہوتا ہے لیکن وہ مکھیاں پالتے اس کا فارم نیور کچین یا وغیر کھلاتے ہیں یہ سے پھولوں سے پھلوں سے وہ لیتی ہے رس تو ہو سکتا اندر کوئی یہ باغ بغی چھے بھی لگاتے ہوں گے اس فارم میں ہوتا ہے ان کا حساب کدھ کبھی دیکھا نہیں ہے تو آرٹی افیشل شہد اور سب سے اچھا شہد چھوٹی مکھی کا مانا جاتا ہے سنا یہ چھوٹی مکھی کا وہ اس کی پیچار ہے ٹرانسپیرنٹ آرپار تھوڑا کانچ کی طرح لیکن سب کی نقلیں ہو جاتی ہیں یہ بتا دوں آپ نقلی ہوتے اکثر شہد جو مہنگی چیز ہے تو بھار اصل شہد آپ پانی میں ایک چمچ دو چمچ اگر شگر نہیں تو تو یہ پانی میں گلاس میں ملا کر یہ تھنڈے پانی میں جل نہیں ہوگا پانی یا تو گرم ہو یا سادہ ہو اور اس کو آپ ملانے اب اوپر سے تھوڑا برف ڈالنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ برف بنتے ہیں یہ بھی عام طور صحیح نہیں ہوتا فریج کا تھنڈا بھی نقصان دے ہوتا ہے تو سادہ پانی الحمدلللہ برسوں سے میری عادت تو سادہ پانی ہی کی ہے تھنڈا پانی اب تو مجھے بھاتا بھی نہیں مزہ بھی نہیں دیتا عادت ہی نکال دی تو فریج کاغر ہے بھی تو تھنڈا پانی تو وہ اتنی دیر باہر رہے کہ اس کی تھنڈا ختم مو چکی ہو اب استعمال کریں تو یہ شرمت آپ بھی ہے بھلے اس میں آپ چاہیں تو دودھ بھی ڈالنے اور مگر وہ ہی دودھ یہ جو علاج بل غزا والے اس کو نہیں مانتا میں مانتا ہوں دودھ کو سرکار سے ثابت ہے بک کاؤ کانوی سرکار سے ثابت ہے میں ان فائدے بھی اٹھا رہا ہوں اس علاج کے الحمدلللہ مجھ بہت فائدے ہو ہے اللہ کی رحمت سے میں نے بھی چیٹ نائٹ بہت کیا رمضان شریف سے پہلے تو میں نے ٹھیک ٹھاک ناغے کی اتنے ناغے کی تھوڑا مجھے بھی لگا گئے مجھے تکلیف ہو رہیے پھر اب رمضان شریف میں تو بہت پابند دی ہے مت پوچھو بات الحمدللہ بدن پر سکون ہے گھنٹوں بیٹا رہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بڑا یعنی یہ ایمان داری کی بات ہے دیانت داری سے کہتا ہوں کہ اس طریقے علاج میں مجھے سمجھو کہ اس نے جینے کا دارس دے دی ہے میرے حق میں تو نعمت غیر مترقبہ یہ ثابت ہو رہی ہے بہت بڑی نعمت کے میرے ہاتھ میں آگئی ہے الحمدللہ اللہ کریم نظر بد سے بچائے یہ خطر نظر بد انرڈی لیول بپا توانہ بہت بڑھ جاتی ماشاء الحمدللہ میں میں دل سے قائل ہوں اس علاج کا میں بہت سارے علاج بہت ساری دوائیں استعمال کی لیکن میں حکمت کا علاج بھی میرا جاری ہے اب اس عمر میں کچھ نہ کچھ بندے کو اتار رہتا ہوں اور یہ بھی کھا رہا ہوں میں اب تک سبزی کھانے کا ناغہ نہیں ہوا میرا رمضان شریف مغرب کے بعد اور یہ رمضان شریف میرے لئے استقامت کا ذریعہ ہے دہر اگر رمضان حال میں سائے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے سب میرا معمول ہے یہ سب مجھے استقامت کا درست دیتے ہے اگر تو نے ہٹایا بیریا نہیں رکھی تو بہتر چینل میں لوگ دیکھ کر یہ کیا ہوگی اس کو تو یوں بھی استقامت بلی ہوئی ہے کہ رائے فرار نہیں ہے میں رمضان میں اس میں بھی رائے فرار نہیں ہے میں نے جس دن پھل اٹھا اگر کورو ماروٹی ورات مارا یہ اونر ہو جائے گا پھر اس کو کیا ہوگیا الحمدلللہ یوں بھی مجھے اور بہت فوائد امید حاصل ہوگی میں چاہتا ہوں کرسی ہٹ جائے کھڑے کھڑے نماز پھول اللہ دن کر دیا جو میرا مسئلہ ہے 36 ہفتے یا 40 ہفتے اس کا علاج ہے یہ ہی اگر وہ بھی کنٹینیو کر اس میں بار بار چی ڈائٹ کے ترکیب یہ ہے تھوڑا ازمائش ہو جاتی کبھی کبھی طبیعت ہی ہو جاتی کہ سبزی بیسے بار روز کھانے سے اچھی نیمت بھی کھائے گا سبزی کھانے کبھی دیکھنا ہی اچھا نہیں لگتا پھر آدمی پھسل جاتا ہے انشاءاللہ استقامت ہوگی بہت مسائلہ لوگ آپ کے بھی اب بھو جیسا برس لیکن یہ سمجھ میں ہی آتا ہے دوکٹر کی بھی دوا چھوڑیں گے مسئلے کھڑے ہو جاتے سمجھ میں یہ ہی مفتی فزیل صاحب آپ کو بڑے توجہوں سے دیکھ سن رہے مجھے لگتا ہے کہ شاید دھیان کھیچا ہے گھتا گھتا لگا چکے یہ اس نہیں سمجھتا کوئی کرے یہ ہر لیکٹر بلتا سبزیاں کھاؤ پھل کھاؤ سبزیاں کھاؤ بلتے رہتے تو یہ ایک پروپر طریقہ ہے کھانا ہے تو اس طرح کھاؤ پھر اس کے فائدے اٹھاؤ آپ بھی اگر ہمت کریں گے تو انشاءاللہ میں ہوں رمضان شریف کے بات یہ نیت کی ہوئی ہے آہ نہیں رمضان شریف میں آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اس لئے کہ اس میں بعض اس کے سائیڈ ایفکٹ ہیں جیسے کہ سائیڈ ایفکٹ نہیں ہوں یعنی یہ مطبع صفائی کا عمل ہوتا اس میں جیسے کسی کو نزلہ ہو جائے گا یہ علاج کرے گا تو نزلہ کیوں ہوا اس کے اندر بلغم جمع ہوا ہوتا ہے آگ اور خاصی کے ذریعے یہ نکلے گا یہ نکلتا رہے گا دو دن تین دن اب جیسے سٹوک ہم جیسے سٹوک اگر زیادہ ہوگی ہے پندرہ دن بیس دن بھی لگ سکتے یا تو اس ذریعے سے نکلے گی بیماریا اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی آجت نہیں ہے اس کو برداشت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کیموطرابی کراتے کینسر کے لئے یقین مانے کہ ان کی بات نے اور چہرے دیکھ کر تکلیف دے عمل ہے گھنٹوں لگتے کسی کو ہفتے میں دو بار کسی کو روزانہ کروانا پڑتا ہے گردے اگر پھیل ہوئے تو یہ بھی تکلیف دے عمل ہے بخار بھی چڑھتا ہے اس بیچاروں کو کیا باز اگر ہو جاتا ہے لیکن یہ کروارے ہوتے تکلیف بڑی امراض کو نکال لے ایک تو یہ نزلہ اس کو نکال لے گا یا بخار آئے گا تو بخار بھی اس میں بھی گھبرانے کی ضرور نہیں بخار کے ذریعے بھی اس کی یعنی کٹ ہوئے گی دوسری بیماری ہوگی یا پھر یہ کہ پیٹ کی صفائی کا عمل شروع ہو جائے اس میں بھی گھبرانے کی ضرور نہیں اس میں بھی بیماریاں نکال رہا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہو جائے تو گھبرانے نہیں چاہیے ہم ڈوکٹروں کا مشورہ اس نے کہہ رہے نا یہ کام اس میں یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ جو اس فیلڈ کا ڈوکٹر اس سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو نورمل لیا ہے لیکن اس کا ماہر ہو اہلوپیتک ڈوکٹر ضرور نہیں کہ یہ عمل کر سکے ماہر اگر اس کے فراہ میں اب ہے نیٹ کے ذریعے تو بہت نہیں بہت اب نورمل بھی ہیں ان ڈوکٹروں کا بھی ایک نام ہے ڈائیٹیشن یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں تو یہ اس طرح کے ڈاکٹر اب چکے اب یہ بڑھ بہت گیا ہے جو آپ یہ نائیٹ بغیرہ جو بتا رہے نا آپ تو غیر مطلب کیون سمجھے کہ انقلابی مطلب کے چیزیں اور اس مدری چینل پر تو یہ بہت سارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو مگر یہ بہت پہلے سے ہی آ رہی ہیں چیزیں اور لوگوں کو لوگ اس کو اپنے طور پہ لے رہے ہیں یقیناً اس کے پھر خراجات بھی ڈاکٹر بھی اس کے پیسے ٹھیک ٹھاک شاید لیتے ہیں تو لیکن جو آپ نے بھی چیزیں بیان کی نا یہ اس ڈائیٹ پلین کا اس کے تقاضے تو کیا نقصان ہے دو بلائیں بڑی بلہ کے بجائے چھوٹی بلہ اگر آتی ہے اور یہ خاصی یا بخار یہ بلائیں حقیقت میں نہیں ہیں اللہ کی رحمت ہیں بیماریاں اللہ کی رحمت ہیں گناہ معاف ہوتے درجے بلند ہوتے پھر بڑی بیماریوں سے بچت کی صورت ہیں پھر میں خاصی میں تکلیف ہوتی ہے الحمد اللہ مجھے وہ تکلیف نہیں ہے اللہ کی رحمت سے برداشت کندر ہے تو میں اسی امید پر ہوں کہ چونکہ میری ایج بھی کافی ہو گئی تو اللہ کرے کہ میں آخری سانس تک بس اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہوں اللہ رسول کی اطاعت میں میری زندگی گجر پڑھ نہ جاؤ میں اللہ آپ صحیح دے درستی دے سلامت دے میں نے یہ علاج پکڑا ہو ہے یہ آپ مل گیا ہے اس میں مدنی چینل پر سن کر سب کو قدر ہوگی نہیں خالی مدنی چینل پر ایڈریس دیا جائے نا کہ فلا ٹائم پر آپ مل لیں اور وہ ڈوکٹر سو اور سو اب وہ ڈوکٹر فیس بتائیں جتنی فیس زیادہ لے گا اتنا اس کو لگے بہت بھاری مسئلہ ہی اور ہم یہ بول کے گزر جاتے نا یہ تو لاکھوں کروڑ بندے کے لگ جائیں اس طرح کیونکہ ڈوکٹر بھی بار بھلا بلا کر فیسے بھی لیتے رہتے بہت لاکھوں روپے لے لیتے بہت لوجیکل بات کی آپ نے کہ عموماً بات چیزے گھر بیٹھے بیٹھے فری میں مل جاتی ہیں تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے لیکن یہی چیزے لے کر ان کو لینی پڑے نا اور پھر اللہ کی رحمت سے کیونکہ پریکٹیکل چیزے بھی آپ بتا رہے اور اسلامی بھائیوں کی کھولے بھی آ رہی ہیں یہ بھی بتا رہے چیزے کہ کتنا فرق پڑ ہے اس طرح کا مواد ہم جمع بھی کر رہے ہیں کچھ لکھا بھی ہمارے پاس ہے اور نیت بھی ہے کہ امت کے فائدے کیلئے اس کو رسالے کی صورت میں چھاپیں بھی انشاءاللہ نیت ہے ہماری اللہ کرے کہ اس میں کامیہ بھی حاصل ہو جائے ہم کیونکہ یہ کام سب کر رہا ہے کوشش کر کے پرفیکٹ اچھی تفتیش وغیرہ کروا کر کے کوئی غلط بات نہ چلی جائے بھائی یہ جو آپ بتا رہے نا علاج کے ذریعے جو بیماریوں کے نکلنے کا جسم سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اسلامی بھائی سن رہے ہیں ہمارے عبد الرحیم بھائی انہوں نے بتایا کہ یہ اشاب کے ذریعے بلغم کے ذریعے اور بڑے اشاب کے ذریعے تین طرح سے جسم سے یہ زہریل مادے کو نکالتا بخار کے ذریعے بھی بیماری نکل ہمارے پاس نیو مسلم جو اسلام بھائی ان کی کال آئی ہوئی جی نکال کی تین بہت اچھا لگ رہے ہیں سے پہلے سے اس کے بعد انہوں نے اسی وقت پھر کال کی سلام سے یوں پیار ہے اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی دعوت اسلام سے یوں پیار ہے فیضان دعوت اسلام سلو علی حبید صلی اللہ تعالی علی محمد یا سیدی اے مدنی پھول اللہ تعالی یہ نماز باجمات جیسے خصوصا تراوی ہے اکثر لوگ سو جاتے ہیں کوئی کھڑے کھڑے سو جاتا ہے سجدے میں بعض زفا نیند آ جاتی ہے تو یا سیدی نماز میں سونا کیا وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے بندہ باہر ہو جاتا ہے جیسے چھٹکا وغیرہ لیا یا سجدے میں سو گئے تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے یعنی جو نیند نیند روکنے روکنے والی ہوتی تو اس کیفیت میں نیند نہیں آتی تو سجدے میں رکوع کے اندر سویا کھڑے ہو کر سویا اور سجدہ اسی انداز میں کیا تا جسے مرد کرتے ہیں مسنون طریقے سے تو اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو اللہ تبارک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ میرے بندہ اس کا جسم سجدے کے اندر ہے میرے سامنے اور روح میرے پاس ہے مفہوم ادی سے پاک اور جو اگر کوئی رکن نیند میں گزرا تو وہ دوبارہ ادا کرنا ہوگا اب مطلب کھانا زیادہ بھر کے بیٹھ کے اور پورا آرام نہ کرنا یہ بھی نیند کا سبب بنتا ہے اب ایک نورمال آدمی کو آٹھ گھنٹے نیند چاہیے اب وہ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سوئے اور محنت بھی کافی کرے اور کھائے بھی بہت زیادہ جو اور سقیل تیل کی تلی بھی چیزیں جیسے آج کل ہم کھاتے تو پھر اب اس طرح وہ نیند آئے گی تو نماز پڑھ نہیں پائے گا کہنا کچھ آئے گا کر کچھ بیٹھے گا یہاں تک کہ نیند اگر چڑی ہوئی ہے تو اس وقت نماز نہ پڑے جب کہ کوئی اور حصہ وقت جا رہا ہے تب نیند کو اوڑا کر نماز پڑے نیند چڑی ہو دعا مانگنا منع کہ اگر نیند میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما کہنا یہ چاہتا ہے اور نعوذ باللہ نکل گیا مت فرما یہ خطرہ ہوتا ہے نیند میں اب وہ حدیث پاک انہوں نے سنائی یہ اللہ بہتر یا نمجھے اس کی شہرانی پتا لیکن یہ کہ اتفاق سے کسی کو اپنی اس میں کوئی کوتائیا نہ ہو اور آجائے نیند اللہ کی رحمت ہے وہ اپنے الٹی چال چلتے دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے دیدار کے لئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مضمل بات کر رہا ہوں میں نے ایک لڑکا رکھا ہے اپنے بات کام کے لئے تو اس کی میرے پاس مذہوری ہے پانچ سو روپے تو میں اس کو روز کا دیتا ہوں سات سو آٹس سو روپے اس میں جو میری مطلب میں صدقہ بھی کرتا ہوں لہذا سے تو اس کا مجھے سواب یہ جو اس کو پانچ سو سے حد کے ایسے دیتا ہو اس کا مجھے صدقہ عجر ملے گا یا اس کا کیا ہے یہ مجھے بتا دیں صدقہ تو دیکھیں زکاة کو بھی بولتے ہیں اب اس میں آپ کی کیا نیت ہے اگر اچھی نیت سے احسان کی نیت سے دیتے ہیں پانچ سو کے بجائے اس کو سات سو چھ سو تو یہ ہے سواب دینا بھی چاہیے یعنی کانٹے کے طول مزدوری دے اگر کچھ زیادہ اس کے بغیر مانگے ہم دے دیں گے تو ایک مسلمان کا دل تو خوش ہوگا مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بڑے سواب کا کام ہے اور اگر زکاة کا وہ حقدار ہے اور پانچ سو سو زائد اگر وہ دے رہے زکاة کے نیت سے اور وہ ہے حقدار بہتور عجرت نہیں دے رہا زائد دے رہا زکاة کے نیت بھی کر لیتا تو ابھی زکاة ہو جائے گی اتنی ہو گیا پانچ سو زکاة میں نہیں گینے جائیں وہ تو اس کی عجرت دے زائد جو دیا اضافی وہ زکاة میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے اس کو بولنا شرط نہیں ہے جس کو دیا اس کو زکاة میں شرط نہیں ہوتا کہ اس کو بولے گفت کہ کر بھی دیں گے تو زکاة ہو جائے جبکہ اپنی نیت زکاة کی دیتے ہوئے نیت ضروری ہے جس ٹائم وہ دے رہا ہے اس ٹائم نیت کرے مثال کے طور پر اب اگر مسئلہ سن لیا اس نے اور جتنا وہ پانسو سے زائد دے چکا ہے اب اگر نیت کرے گا تو یہ نیت اسے فائدہ نہیں دے گی البتہ ایک صورت ہے اس میں فائدہ دینے کی یعنی کہ ایک صورت یہ کہ وہ زکاة کی نیت سے دے تو دی رقم مثلا وہ زکاة کی نیت نہیں کری دی اور وہ رقم اس کے پاس محفوظ ہے اس نے اس کو خرچ نہیں کیا کسی کو تحفہ نہیں دیا گم نہیں ہو گئی اس کے پاس ہلاک نہیں گئی بدل وہ ہے اس کی رقم اس کے پاس تو اب بھی امنیت کریں گے تو زکاة ہو جائی ایک سوال ہے کہ گانے بجانے کے لیے ایکو ساؤنڈ کرائے پر دے سکتے ہیں یہ تے ہے کہ گانے بجانے کے لیے گناہ پر مدد کرنی ہوئی گناہ وزیادت کے لیے ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو یوں اگر ایکو ساؤنڈ دے ہی رہ گانے بجانے کے لیے تب تو گناہ گار ہوگا جب کہ وہ گناہ پر مدد کرنے کی نیت سے وہ مائک اس کو دے رہ اور ویسے یارے پر دے رہ اگر بھاڑے پر کرائے پر اور اس میں اچھے باتیں بھی ہو رہی ہیں کسی نے گانہ بھی بجا دیا تو اس پر اس کا گناہ نہیں دینے والے کرائے پر مدینہ منورہ میں آٹھ تھی اور مقامر پڑھ لیں اب کیا ان نمازوں کو دوبارہ پڑھ لازم ہوگا اگر قادہ کیا تھا اس نے جو دو رکعتیں پڑھ لی تھی چار والی اگر اس میں چار پڑھ لی اور قادہ کیا تھا تو نماز تو ہو گئی لیکن چونکہ بربینہ جہالت اس نے ایسا کیا ہے لہٰذا اس پر عیاد ضروری ہے اور اس طرح پڑھی گئی نمازوں میں جس میں وہ قادہ بھول گیا دو رکعت کی وہ نمازیں نہیں ہوئیں وہ اس کو دورانی ہوں کیونکہ قضا کرنی ہوں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد جواب دیجئے کون جواب دے گا جنہوں نے بارہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی درس میں گھر مسجد یا چوب کا غیرہ میں فیضہ نے سنت غیبت کی تباہ کاریاں اور نیکی دعوت مکمل ختم کر لی ہوں صرف وہ جواب دیں گے مختصر نیکی دعوت بیان کی جاتی ہے وہ لفظ باب المدینہ کاراچی باب ہم اللہ عزوجل کے آجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں یقینا زندگی بے حد مختصر ہے ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے نجات تمام جہنوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی اعتقد اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کی سنتوں کی اتباع میں ہیں ماشاءاللہ کیا یہی مدنی یہ نکی کی دعوت فیلال یہی رائج نہیں یہ مشکل الفاظ ہے ہم نے اس کو سہل کیا دا سان کیا جو مدنی فیس امیر سنت نے بیان کی وہ بھی یاد رہے کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں درس ان کے ان کتابوں کے ختم ہو گئے ہوں اور انہوں نے نیکی کی دعوت پوری سنان نہیں سردار آبات میں اس نیپال محمد شاہد اقبال اتاری بارہ ماہ کے مدنی کافلے نیت سے سردار آبات حاضر ہوں ہم اللہ عز و جل کے گناہ گار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یقینا زندگی بے حد مختصر ہے ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہمیں جلد دیا جائے گا نجات تمام جہنوں کے پالنے والے نجات اللہ پاک کا حکم مانے اور رسول کریم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے دعوت اسلامی کا ایک مدنی کافلہ فیضان مدینہ سے آپ کے علاقے کی مسجد میں آیا ہوا ہے ہم نیکی کی دعوت دینے کے لئے حاضر ہو ہیں آپ سے رضے کہ آپ بھی ساتھ دیجئے مسجد میں درس کا سلطہ جاری ہے آئیے برائے کرم تشریف لے چلیے اور چل کر درس میں شرکت کیجئے اگر ابھی نہیں آسکتے تو نماز مغرب وہیں ادا کیجئے نماز کے بعد بیان ضرور سنیے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے آمین بجائے سید المرسلین ماشاءاللہ کہیں کہیں کوئی لفظ کا فرق معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ نے مجموعی طور پر یہ مدینہ مدینہ جواب درست مان لیا جاتا ہے مدینہ انہوں نے بھی بیچاروں نے پرانی سنائی مدینہ مدینہ لیکن اب وہ بھی چاہے جو جوسرے بھی سن رہے یہ اب جو یہ آسان جو ہم نے اس کو بھی ٹائم ہو گیا تھوڑا لیکن بھارا اب وہ نئی جو ہے نا اس کو یاد کرنے کہ عوام ہاتھ اردو سمجھتے نہیں ہیں اور بول بھی نہیں پاتے اللہ رب العالمین یہ سب نہیں بول پائیں گے نبی کریم رعوف الرحیم یہ بہت مشکل ہے کہ یہ بیچارے بول پائیں اور تو یوں مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو کوشش کی کہ آسان سے آسان الفاظ میں لائے جائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ حبیب ہمارے ساتھ جو یہ چند بزرگ ہیں یہ کچھ باتیں لے کر آئیں انسان کے پاس دو چیزوں میں سے ایک ہی رہتی ہے عقل یا غصہ غصہ انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے غصہ انسان کو کھا جاتا ہے یا عقل کو کھا جاتا ہے آدمی کو آدمی کو کھا جاتا ہے آدمی انسان کو ابھی تو اپنے عقل اور غصے دونہ کا تقابل کیا تھا انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو انہیں کمپیٹر میں فیڈ کیا بابا آپ کی آپ فرمائیں کیا چیز کس کو کھا جاتی ہے آپ کو شاید یہ یاد کروایا ہوگا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے انسان کو نہیں کہتا انسان کو شیر کھاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا ایک ماہ کے اعتقاف کے لئے حاضر ہوا ہوں ماشاءاللہ جڑو سنی اچھا سب ایک ماہ ایک ماہ بولنے اگر یہ کہے تو کہ پورے ماہ رمضان کے اعتقاف کے لئے حاضر ہوا ہوں یا ہندہ بھی جب کبھی چلے تو رمضان کی یاد بھی الفاظ کے ساتھ انجان آدمی بولے ایک ماہ تو ہوتا ہوگا ان کی کوئی ایک ماہ کے اعتقاف باپا مدنی پھول جس ایک دکان ہے اور زبان اس کا تعلہ جب یہ تعلہ کھڑتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ فرق کیوں ہے بچہ سکول نہ جائے بچہ سکول نہ جائے تو ڈاٹ پڑتی ہے اگر نماز کے لئے مسجد میں نہ جائے تو کوئی بات نہیں آخر فرق یہ کیوں ہے ذرا سوچئے کیوں ہے کیوں ہے ماشاءاللہ وہ زبان والے بزرگ نے بہت اچھا مدنی پھول دیا ہے ماشاءاللہ اور یہ بزرگ نے تو بڑا پرجوش مدنی پھول دیا جنجوڑا ہے اسکول نہ جائے تو ڈاٹ پڑے نماز کے لئے نہ جائے تو کچھ بھی نہیں یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے یہ آپ اشارت فرمائیے اسلام علیکم وعلیکم السلام میں رکی مروت سے پچاس بندے کا کافلہ سرائے مدنیا میں آیا ہوں اور یہاں پر ایک مہینے کا اتقاب بھی کروں گا اور چاند رات کے کافل میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسول اللہ یا رسول اللہ فیضانے فیضانے مشکل کشا جاری فیضانے فیضانے غوث آدم جاری فیضانے رضا جاری فیضانے رضا جاری فیضانے رضا جاری فیضانے اتار یہ آپ نے جو نیکی کی دعوت کو جو مختصر فرمایا نا تو وہ تھوڑی سی تبدیل ہے اگر جازت ہو تو پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں ہم اللہ پاک کے گناہگار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں یقینا زندگی مختصر ہے ہم ہر وقت موت کی قریب ہوتے جا رہے ہیں ہمیں جلد ہی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات اللہ پاک کا حکم ماننے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے تقریباً یہی سہدار آباد والے نے بیان کی سیدت اللہ قدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک مشہور بیٹی ہے ام المومن خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نام بتائے گا یہ بزرگوں میں سے کس سے لے لینا مشہور بیٹی ایسی مشہور ایسی مشہور کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کا کوئی بچہ ان کا نام نہ جانتا ہو بہت شہور بیٹی ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اسرافی لطاری باب المدینہ کراچی عمر تقریباً اڑا سٹھ سال بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے بی بی فاطمہ کی امی جان قدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حصل کر لی آئیہ ملکہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم صلو علی الحبیب صلو اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں بٹا دی آتی ہیں اور جو مجلی سے خیر ہو مجلی سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائی آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تبو علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تبو علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتبو علیک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دنگاہ نگاہ ہے کا رمان بے سو لہتا دے دی تم پے ہر ہر تم کرو دو رو دو سا سا تا چھتا دے حرم شے شے شاہ شے دی اب مدینے میں سب کو کولا لیجی گے اور سینہ مدینہ بنا دیجی گے اسپرے وہ سے آزا ہی ماں میمے بھی اسپرے وہ سے آزا ہی ماں میمے بھی تمتے ہر ہر کم کرو رو 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 سزا اب بولا لیجی گے مدینے جلسوں میں عطا رکو اپنے قدموں میں رکلوں گولا باگارگو قولا مدینے میں مدینے میں عطا رک کرو اپنے قدموں میں رکھ لو گولاں گاں گاں رکھ لو کوئی اسے کسی بارجوں بھی نہیں کوئی اسے کسی بارجوں بھی نہیں تم پہ ہر کم کرو تو رو رو تو سنا تا جمتا دے ہرم شہدی تم پہ ہر کم کرو تو رو دو سنا نیکہ کا ہے کرم من پہ سوشتا دے ہی تم پہ ہر کم کرو سنا مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ